بھارت کی ابھی یو اے کے ساتھ جس طرح لوکل کرنسیز میں ڈیل کرنے کی باتچیٹ ہوئی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بھارت کی کرنسی اور بھارت کی سسٹم پر یو اے ای کتنا ٹرسٹ کرتا ہے اور اگر یو اے ای ٹرسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ٹرسٹ کرتی ہے کیونکہ یو اے ای جی سی سی کا امپورٹنٹ کنٹری ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہے اور یہ ہمیں ایک طرح کا انڈیکیشن ملتا ہے اس ڈویلمنٹ سے کہ بھارت پہ دنیا کا ٹرسٹ کتنا بڑھ رہا ہے اس مدہ پہ ہم باتچیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھارت کی جو سائنٹیفک پروگریس ہے ابھی اسروں نے جس طرح بھارت کا چندریان تھری پروجیکٹ چاند کی طرح روانہ کیا یہ ساری باتیں ہم آئے آئے ایم روتک کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈیرش شرمہ جی کے ساتھ کریں گے اور ہم ان کا سواگت کرتے ہیں روتک سے اپنے ویڈیو لنک پر یہ بتائیے کہ میں نے ایک پریچے میں کہا کہ دنیا میں اب پہلے تو بات ہی ہو رہی تھی کہ ڈالر کی وہ ویلیو نہیں رہے گی لیکن اب تو دنیا کے بڑے بڑے دیش روس چائنہ انڈیا میڈل ایسٹ اپنی لوکل کرنسیز پہ آپ اس میں ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس سچویشن کو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی کہ ون اف دی امپورٹن فیکٹرز ایماریکن ڈامیننس انڈیا میں بہت ہی ہو رہے ہیں تو ایک پولیسی ہے اس کو بہت ہی ہو رہے ہیں می تو پولیسی میں وہ یہ تھا کہ جب دنیا میں کولنیز بن رہی تھی تو امریکہ نے کہا میرا بھی کچھ حق ہے مجھے بھی کس می تو میں میں بھی آی شوڑ آلسو کولنائز سرٹن ایری آز یہ بہت ہمارٹن فیکٹس تھے کہ کلونیل انوارمنٹ تھا ایوروپ میں بھی نئی پاورز امرز ہو رہی تھی لیٹ ایٹین ہنڈرز میں جرمنی ایک نئی پاور امرز ہوئی آٹو وان بس ماک نے وہاں پر استرکٹرال اور ایڈنسٹریڈف چینجز کر کے ایک پاور کو ایک پاور سینٹر بنایا جارمنی اور جمنی کو بھی کورنی سی لیے دی اس کے بار جی فرسٹ وولڈ وار ہو گئی ایز ای ریزلٹ آف دیس کلونیل ریس بیٹوین دی یورپین نیشن اس فرس وولڈ وار کی جو آؤٹکم ہوئی اس میں ایک نیا سسٹم سا ایوارب ہوا وہ سسٹم یہ تھا جو کی پاسٹ کے اوپر بیس تھا جسے ہم کہتے تھے کہ تریٹی بیسٹ اس کو ہم کارتیجینیان تریٹیز بہتے ہیں وہ تریٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تریٹی سائنس کی جس میں آپ ریپریشنز لے دی کہ آپ نے لڑائی کی اور اس لڑائی کے عوض میں ہمیں اتنا اتنا ریپریشن ملنا چاہیے اور وہ تریٹیز وہ اتنی سیویر تھی کہ اس کے اوپر لوگوں کی ایک نئی دشا بننی شروع وہ دشا جب بننی شروع ہوئی تو وہ دشا میں یہ چینجز آئے کہ دوز دوز پریٹیز بکیم لارجلی دہ کاؤز آف سیکنڈ ورلڈ وار کیونکہ جرمنی کے اوپر انہوں نے اتنا ہیوی برڈن ڈال دیا that resulted in a populous government نازیزم کا رائز ہوا کیونکہ ان کی condition اتنا خراب ہو گئی کہ نازیز آگئے کیونکہ ایک 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 پوری ٹوکری لے جا کر وہ دوش مارک کی لے جاتے تھے جتب ان کو ایک loaf of bread مطلق کرنسی ڈیویویٹ ہو گئی اتنے سیویر رپریشن سے وہ اپنے پیمنٹ سے نہیں کر پا رہے جوکہ ہوٹسٹینڈنگ ان کی ایس ایرزلٹ آف سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بااد they did not want to make the same mistake again دورین دی فرس ورلڈ وار ان سیکنڈ ورلڈ وار ایک اور بہت ہسٹاریک بہت بڑا ایونٹ ورلڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں کہ the great depression وہ US میں بھی آیا اور جلاوں پہ great depression آیا تو سیکنڈ ورلڈ وار جب 1945 کے قریب ختم ہو شروع بھی تو they did not want they wanted some sort of a balance in the international affairs اب international affairs مین ایک آئی ایسا دیشتا واہد ایسا دیشتا great powers مین یوں کی second world war سے unaffected تا وہ تھا US although US participated in the second world war but their participation in second world war was only towards the second half of 1942 تب tak world war تین سال چل chuki and second their participation was largely on European soil except for اگر ہم ہوا ایسا 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 چھوڑ دیں their participation was on European soil so they may have lost men and material but ایسا ایسا impact so it emerged as a very powerful nation and they had had one of the greatest things for America at that point in time was they had a continuity of leadership Franklin Roosevelt was two term president and third term presidency . Now he was only then that they decided that president will two term on his first cap it was at the time of Roosevelt that they decided he was a very astute very powerful very strong leader and so what he decided was it was his decision largely various sources say that that he brought everybody to the United States So 44 allied nations US to come including Russia by the they all came together in a place called Bretton Woods Road in New Haven in USA and Commonwealth which is headed by the head of the state as the queen so who currencies been chuké hain un currencies convertibility ho jaati so they were packed all back to US dollar fixed conversion so ye sab cheese em bade achi chal rahi thi kiunki US dollar produce ho raha tha or jias US dollar produce ho ta america ko us ke awoz me they have to back it up with gold i owe you something however one of the biggest step was taken which changed the course of the global financial history was taken by american president called richard nixon on on 71 72 me a a sa major decision li a jis to dunya hi badal gay on will not follow the britain world system and we will no longer ped the US dollar to gold so been important you said that richard nixon in 1971 1972 when america dollar gold disassociate said that our currency is america dollar is this way how going to america currency has impact پڑھتا ہے تو US dollar became a fiat currency جسے بولتا ہے that is the currency that is gold it is no longer it does not require ہمارا my signature is as good as gold so the Federal Reserve Bank of the United States is as good as gold ہم جب ہستاکشت کر رہے ہیں اور اس کے کچھ permutations and combinations without getting into great details وہ بنائے گئے جس کے پاہد برٹیش پاؤنڈ بھی ایسے ایٹ کرنسی بن گیا اس باقی بھی بن گئے they all became what is called floating currencies which were convertible on the current account ان کا ایک ریٹ decide ہوتا ہے وہ دیلی وہ ریٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے روز اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ ہے it is decided by certain economic calculation تو اس کے ایک ریٹ ایک تیاار ہوتا ہے پاہیے باستہار ان پر Pode جنہاں اپنے آپ کو پاورپول لیشن کھے بات چائنیز یوان is not fully convertible on the current اس کو آپ ائرپورٹ پہ جا کے آپ اس کے اگنسٹ ڈالر نہیں لے سکتے یا آپ اس سے پیمنٹ نہیں کر سکتے آپ لندن کے ائرپورٹ پہ یا فرانکفورٹ کے ائرپورٹ پہ یا مدرد کے ائرپورٹ پہ جا کر اگر آپ چائنیز یوان دیں گے تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے کوئی نہیں لے گا انڈین روپیہ بھی نہیں لے گا because they have not they are not fully convertible on the current اس میں بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں these are also risks بہت سارے دیشوں میں ایسا risk ہوتا ہے جیسے ارجنٹینا ہے ارجنٹینا میں کرنسی کا جو deflation وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ there are statements where their citizens make یہ publish ہوتی ہیں freely published statements ہیں کہ i left home with x amount of ارجنٹینا کا لیرا ہے وہاں کو وہ لے کر میں لکھلا اور by the time i reached the store i did not have enough money because currency devaluate اور ایسی جگہوں میں اور بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے when you can start this convertibility there is also another issue of capital flight ایسا ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ allow کر دیں گے تو دوسری کرنسی نہ use کرنے لگ جائیں آپ کے یہاں پر جیسے بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں پر economic situation اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان کی اپنی کرنسی کی جگہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈالر دو جی ہے ہمیں پاند دو وہ چلنا شروع ہو جائے گا because at the end of the day when you read a currency note it is a promissory note اس کے اوپر ایک promise کیا ہوا ہے governor نے کہ i owe x amount of money it's a promissory note اس پر او لکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ایک factor ہے امریکہ نے پچاس سال سے it is a fiat currency and it has dominated the world trade particularly سب سے بڑا trade جو ہوتا ہے وہ پٹرولیوم پر ہوتا تو اس لئے اس کو پٹرو ڈالر بھی کہا جاتا ہے اور وہ ایک وہ it is it is just the power behind that is the american government there is no hard asset اب کیا ہو رہا ہے بہت سارے دیشوں میں آپس میں ایک وشواس پیدا ہو ایک trust پیدا ہو رہا ہے particularly i must at the expense of sounding very highly nationalist and patriotic but yes i am but i am being reasonable as well بھارت دیش کی کرنسی کے اوپر لوگوں کا بشواس انٹرنیشنلی بہت سا دھا پڑھنا شروع ہوگا 70s اور 80s میں کیونکہ بھارت کے پاس اتنا foreign exchange ہوتا نہیں تھا تو بھارت ایک بارٹر trade کیا اگر لوگوں کو کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ india started buying a lot of military equipment from russia largely that military equipment used to be because of batter not because india was able to pay for those things many of those trades were called banana trade it's called mix for bananas russia russia mc ڈیو 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 if you're ڈیو 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 میں رشیہ کے پاس ہے اور اسی طرح اب بھارت جو میڈلیس کنٹی سے اسپیشلی جی سی سی کنٹی سے جو پرچیز کر سکے گا پریسائزلی یو اے ای اور دیرے دیرے میرا خیال ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی ان کے پاس بھی بھارت کی کرنسی ہوگی تو یہ دیش جو ہیں یعنی رشیہ اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں یو اے ای یہ پھر بھارت کی اتنی بڑی کرنسی جو اکیمولیٹ ان کے پاس ہوگی اس کا کیا کرے گا میرے کیان سے بھارت کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہے in terms of manufacturing بھارت میں دو تین چیزیں جو ہیں جو کی ہم لوگ سب کو provide کر رہے ہیں نمبر وان we are the pharmacy of the world pharmaceutical companies ابھی بھی بھارتی pharmaceutical companies جو ہیں وہ یو اے میں بھی بھی اپریٹ کرتی ہیں اور رشیہ میں بھی اپریٹ کرتی ہیں میں آپ کو نام لے کر بڑی بڑی pharmaceutical companies which are billion multi-billion dollar companies بھارت کی ہیں جو ہیں یہ بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں they are operating in russia they are operating in middle east so pharmaceutical products who ہم سے they can buy and it is available and they can benefit from availability of cheap medication and help their citizens avail that cheap medication second میری کھال سے کے manufacturing بھارت کا MSME سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے multi-billion dollar کا سیکٹر ہے وہ چاہے چھوٹے چھوٹے auto parts ہوں auto parts سے لے کر اگر چھوٹے چھوٹے وہ electronic parts ہوں assembling of products ہو assembling of vehicles ہو development of engines ہو assembling of engines ہو یہ سب چیزیں heavy engineering industry وہ بھارت سے وہ لوگ اس کو ایک advantage لے سکتے ہیں اس کا بھی تیسرا ہے medical tourism یہ جو health care ایک europe کے لیے اور middle east کے لیے continued concern middle east میں بھی ابھی بھی despite them having such rich powerful governments the health care the quality of health care in the middle east as well is not that great as a matter of quality of health care even in europe is not that great they have to wait even in canada for elective surgeries you have to wait for months sometimes years to to get advantage of elective surgeries you live in canada میں آپ رہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کو knee replacement کرانا ہو تو اس کو تقریبا 18 سے 24 minute 24 minute انی کا wait کرنا پڑتا ہے depending on the state کہ اس کو knee replacement کروا لے ہو dental work یہ سب جو چیزیں ہیں یہ there is a weight and it is very costly also other elective surgeries you know where people want to get you know maybe weight reduction کے لیے چاہے ہوں یا any other cosmetic surgeries there are so many which are elective surgeries جس کے لیے آپ ویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے even in canada even in u.s russia میں اور ua e میں تو اور بھی تھوڑے وہاں پہ تو opportunities ہی کم ہیں hospital ہی کم ہیں medical tourism بھارت میں ایک growing industry ہے جس کے تحت وہ میرے خیال سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اپنے ریسورس کو چوتھا جو ہے میرے خیال سے again food products spices یہ ہمارا trade پہلے سے بھی چلتا ہے اس کا بھی tea they can take advantage of that and finally which is the backbone of indian economy is the it information and technology میں آپ چاہے katar میں fifa world cup کریں آپ چاہے ua e میں آپ کو ہی you know auto show کر لیں یا آپ canada میں ایک بڑا ہوئی event کر لیں جو it کا جو backbone ہے وہ بھارت ہے so you cannot have a major event or major infrastructural development without having indian representation in the in the it so that is the fifth uh very easy to uh the final one i think abhi jo چیزیں بات چسے ساب سے باتیں چل رہی ہیں defense cooperation میں بھی there can be significant outsourcing which can be done by russia uh in india and they can get things manufactured in india uh you know they have the technology uh on which they have proprietary control but of course india will be able to uh you know manufacture it at a lower rate for them so these are really large number of uh opportunities on which that uh that indian rupee can be spent jie hum dousry طرف یہ دیکھ رہے ہیں professor کہ اس وقت بھارت کے اور امریکہ کے رشتے بھی اپنی heights پہ ہیں اور جس طرح کے رشتے آج ہمیں دونوں دیشوں کے درمیان دکھتے ہیں اتنی heights ہمیں پاس میں کبھی نہیں نظر آئی تو بھارت کے اب دنیا کے ساتھ اپنی currency میں trade کرنے کے جو اب ambitions ہیں اور اب practical اس کے جو venues ہیں اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یا western world annoyed feel کریں گے چونکہ اس میں ایک اور جڑا وہa factor یہ ہے کہ بھارت رشیہ کے ساتھ local اپنی currency میں trade کر رہا ہے تو رشیہ پہ جو western world کی sanctions ہیں وہ ظاہر ہے بھارت اس کا اس طرح خیال نہیں کر رہا تو اس situation میں یہ جو رشتے ہیں وہ کتنے ہرت ہوں گے یا پھر چونکہ امریکہ کو western world کو بھارت کی بہت ضرورت ہے وہ ہرت نہیں کرنا چاہیں گے مگر کیا ان کے grievances potential grievances ان کے اندر پیدا ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں امریکہ بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی economy ہے یہ جو ہم trade کر رہے ہیں یہ ایک 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 بوند ہے یہ مہا سادر میں ہوں اس سے ہمیں benefit مل رہا ہے بٹ اس benefit کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اگر میں دکھیں آپ کو بسکتا ہے کیا جاندر میری سخت امریکہ بھارت کا ایک مرددیش ہے ایک فرندی نیشن ہے امریکہ کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے ٹائیز ہیں امریکہ میں انڈیان ڈائیسپورا ایک سکسیس پل ڈائیسپورا ہے اور جسٹ اوہرanyی ترین میں بھی ہے میرے بھارت کا کبھی یہ وچار نہیں ہے میں اس بات کے اوپر کہہ سکتا ہوں ہاں اس کا فائدہ ضرور بھارت کو ملے گا پر میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ نے ایک بڑا پروگریسیب پولیسی کا افتیار کیا انہوں نے سائنس کے بلبوتے کے اوپر پوری دنیا کے اوپر اپنی فتح کی وہ چاہے آپ کے انجینئرنگ پروگرامز ہوں چاہے وہ سائنٹیفک پروگرامز ہوں انہوں نے ورلڈ کے ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سارے پرس ورلڈ وار کے بعد بہت سارے یوروپین سائنٹس سائنس دان انڈیا سے بھی جو سائنس دان ہے وہ امریکہ گئے انہوں نے ان کی سائنٹیفک انہوں نے ایک انوارمنٹ کیا یہ ہمیں ماننا پڑے گا ان کو کردٹ دینا پڑے گا انگری طور پڑے گا انہوں نے انجین کی طور بڑے گئے انہوں نے آجا ہے جیسے اٹھ دینا پڑے گا جیسے اٹھ دینا پڑے گا بانڈس اور فارن کرنسی اب وہ ہے تو امریکن نا اگر امریکہ چاہے تو اسے ایک سنگل دے میں اسے رد کر سکتا کہے گا نہیں چلو جی ہم بھی جیسے انہوں نے کہا میں بریٹن وڈس کو نہیں مانتا وہ ایک دن اگر یہ کہہ دیا کہ میں اس پریجری بانڈس کو نہیں مانتا پھر کیا ہوتا so they are they are the nation their currency their government has created systems جہاں پہ وہی ایک یارٹسٹک بن گیا let me give you another illustration اب آپ دیکھئے کہ دنیا بھر میں اتنی ساری سانٹیفکی دیولپنٹ ہو رہی ہے but اسی پردیشت سے زیادہ بینکنگ ساپوئر تو امریکہ کا تو can you expect to run بینکنگ ساپوئر گلوبلی and have international transactions and settlements without having american آپ کبھی بیٹھ کر اس بات کو سوچیں کہ آپ credit card use کر رہے ہیں master card کا ویزا کا اس میں مایسٹرو اور سیرس دو کمپنیز ہیں انٹرنیشنل سٹلیمنٹس کرتے دونو امریکن کمپنیز تو آپ can you imagine the world without you know now you know we are moving towards digital currency they have a very dominant hand there تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ in the foreseeable future ایسا کوئی major shift نہیں آنے والا ہے پر america will have to change its policies to earn people's trust again یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا trust in american policies has reduced significantly in the last one decade or decade and a half پچھلے پندرہ سے دس سے پندرہ سال میں trust ایک جو ہے افغانستان سے جیسے انہوں نے ایک بدراؤ کیا اس کی جو global image ہے global picture ہے جو لوگوں کے perceptions ہیں about america وہ perceptions جو ہیں اس کے اوپر ایک شتی پاہنچی ہے اس کا بہت بڑا impact ہے تو they must attempt to earn the trust of people they are the largest economy of the world they have presented so many innovations to the world they have offered so many products and services to the world کئی سسٹمز انہوں نے بنایا جو دنیا اس کو use کر رہی ہے تو ان کو ایک رسپونسیبل پاور کی ترہ لوگوں کا trust جیتنا چاہیے جو کی you know it has taken a beating in the last decade or so اس trust کو جیتنے کے لیے they must have been magnanimous میں آپ کو اس کا سب سے magnanimity کے بہت بڑا ایک example دیتا ہوں یہ american شفت ہی تھی دیکھئے european were very punitive in nature میں نے وہ carthagianian treaties کے بارے میں جو بات کیا وہ european style ہے کہ آپ کو punish کریں گے ہم treaty لگائیں گے پھر آپ کا ناک رگڑیں گے amerika نے جب 1944 45 میں 45 میں جب second world war ختم ہوئی بیٹن ورڈ conference کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے punitive structures نہیں لگانے آپ دیکھیں کہ european countries کی redevelopment میں انہی کا پیسہ لگا ہے انہوں نے بہت significant portion of the debt they waived on germany germany کا اور دوبارہ وہاں میں انڈسٹری پہلا کرنے کہ it's american hand ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے american hand نہیں آج ہم دنیا بھر میں south korean products اور south korean culture کو promote ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ there is no american hand there is an american hand even ہمارا neighboring country ہے pakistan اس کی بھی original development اس میں bھی american patronage ا chem Liaque میں ساrafوں گناتے بھیاس انجاز مجھے اور look what i am 短e to say is that is that is that yes you know with this currency these these are decisions are definitely going to benefit india but not at the expense of the ties between india and us the ties between india and us are likely to remain strong like the ties between india and russia likely to remain very strong yeah india will balance it out of course you know زیادہ ملہ کبھی پر پیدا کرتے ہیں ہماری کسی ملتے ہیں ہماری کسگرقہ کنیابی کرتا ہیں جو صرف ملتے ہیں وہ نمائی چیزوں کو انزان کردیا جاتا ہے لوگ جسیمی وارے سے اقصد ضرورت دیا ہے وہ بھی مشکلرات نظام کردیا ہے ہم نے possible عدداً کہ نظام کردیا ہے ہم نے انیتہ کیا ہمارے جیسی کسیم کیا کہ نظام کردیا ہے جیسیم کیا ہے ویچیم کیا کردیا ہے جیسیم کیا ہے اور جیسیم کیا سرمتی ہے ہم نے مسئلہ کردیا ہے اگر سے اپنی طرح اگر میں دیکھنا بھی جی آپ نے کہا کہ امریکہ کی اکانومی کے مہا ساغر میں یہ جو بھارت رشیا کی ڈیلیں یا بھارت یو اے کے ساتھ جو کرنسی لوکل کرنسی کا جو اگریمنٹ ہے یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں امریکن کانٹیکس میں اور امریکہ چاہے گا کہ آج کی بدلی دنیا میں بھارت کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن رہیں ہمیشہ اور بھارت کو بھی مکمل انڈیپینڈنس رہے جو بھارت کرنا چاہے وہ کرے اور بھارت وہ کرے گا بھی آپ نے اپنی ابھی پیچھے بات میں سائنس کی بات کی آپ نے کہا کہ امریکہ ایک بہت بڑا دیش ہے اس کی دنیا پہ جو ایک ٹریڈ پہ ہی رولنگ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ سائنس میں جو امریکہ کا کانٹیبیوشن ہے اور امریکہ کی جو برتری ہے وہ بھی انپیرلل ہے اس ساری سیچویشن میں ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ چائنہ روس کے بعد اب بھارت ایک ایسا دیش ہے جو چاند پر اپنے راکٹ بھیج رہا ہے تو اب بھارت کی دنیا پر اپنی کرنسی کے حوالے سے جو ٹرس کی ہے وہ تو ہمیں وجہ سمجھاتی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو ڈیویلپ کی اور اور کر رہے ہیں سائنس میں یہ جو اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح آگے جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا 1947 میں پھر واپس چلا جاتا ہوں انڈیا پاکستان یہ یہ trajectory of a nation جو ڈیفائن ہوتی ہے نا وہ کیسے چیزیں بدلتی ہیں 47 میں ہم ازاد ہوئے انڈیا بن گیا پاکستان بن گیا 50 میں ہم نے تو constitution لے آئے پاکستان بھی 52 میں constitution لے آئے تھا امریکہ امریکہ پر abrogate کر دی اس کو 58 میں constitution ہی ختم کر دی پھر دوبارہ constitution بہت سالوں بعد بنی بھارت میں constitution میں ہی 1971 72 something around in 70's کے دوران ہی exact year میں نہیں بتا تھا 70's میں article 51 constitution کا بھول بھارت کی constitution that fundamental duty ہمارے ہیں fundamental rights and fundamental duties article 51 میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتیوں کی fundamental duty ہے تو پرسیو سائنٹیپک ٹیمپر hi do develop humanism develop good ways of inquiry تو وہ ہمیں نجھ کرتا ہے کہ ہماری ایسے سٹیزن رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم سائنٹیفیٹ ٹیمپر اپنا ڈیویلپ کریں ہم ایسے نیشن ایک سٹیزن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیزوں کو سائنٹیفیٹ نگاہ سے دیکھیں ایوڈنس بیس پولیسی کا جنم بھارت میں ہو گیا کہ آپ جو پولیسی بھی بنائیں گے اس کو بھی ایک ایوڈنس بیسس کے اوپر بنائیں گے you will have some basis for making making policy اسی بجا سے آج بھارت میں اگر میں آپ کو ایک number دوں تو آپ کو مطلب you'll be started nearly 32-33% of the indian students are in stems which is science technology you know mathematics جو sciences کے جو بچے ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو maths پڑھنے والے science پڑھنے والے technology پڑھنے والے یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے دیش میں 32-33% ہیں اس کا مطلب پتہ ہے کہ اگر اس کو ہم translate کریں تو تقریباً almost 13 million 13 million آپ سوچیے کیتنا بڑا نمبر ہے یہ ہم ہر سال produce کر رہے ہیں engineers and scientists ہر سال in comparison the number in Pakistan is about 50 to 80,000 کچھ sources یہ کہتے ہیں ابھی کسی نے ایک statement دی ہے کہ دو لاکھ engineers Pakistan نے produce کیا ہے یہ بڑا ہیارت انگیز number ہے کیونکہ اتنی سیٹیں نہیں ہیں پورے پاکستان میں اتنے colleges ہی نہیں ہیں جو کہ دو لاکھ produce کرسے ہیں somebody has given an exaggerated number but the right number is somewhere between 80,000 or so اب اسی ہیار ہماری چھے گھنی پوکلیشن نے 80 سے ملٹیپلای کردے ہیں 4.8 lakhs ہمارے ہونے چھئیے we are producing close to 12-13 lakhs so that's a very very big difference in terms of this is a testimony to the investments that india has made in its educational institutions and policies that they have developed for creation of both public as well as private as well as ppp as well as autonomous institutions in the country to produce those many technical ہیں اب ڈاکٹرز بھی اگر آپ نمبر اگر آپ اس کا دیکھنا چاہیں the difference between Indian and Pakistani numbers اب پاکستان میں جو total number of doctors ہیں all over the country they say it is 0.9 per 100,000 اگر ان کی 300 million کی اگر آبادی ہے میرے خیال سے 280 million تو ہے تو that results in almost something like if we take that number something around maybe two and a half lakh اگر doctors ہیں بھارت میں وہ number تقریبن پندرائنک لاغ پندرائنک لاغ پندرائنک لاغ پندرائنک لاغ پندرائنک لاغ these are very large so these are people who have come out of institutions and are contributing اب میں آپ کو ایک اور نمبر دیتا ہوں in terms of coders every single year Indian skill-based coders who are not engineers by the way these are people who are coming from skill institutions from technical institutions who know how to code that number is in several million every single year اس کا impact میں اب آپ کو بتاتا ہوں impact ایسے ہوتا ہے کہ کمپنی like TCS recruits almost a lack of people in IT they say recruited almost 2.3 lakh people majority of which were in retail sector تو بھارت میں یہ technical education سے ایک اندسٹری create ہوگی اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم نے constitutionally اس چیز کو کہا کہ ہم ایک سائنٹیپی کیمپ پر ڈیویلپ کاری we will focus on technical education ہم لوگ آرٹس you know کومیرس ہے ایک طرف ہے بٹ یہ جو چیزیں ہیں management ہے انجینیرنگ ہے law ہے you know electronics ہے mining ہے metallurgy ہے اس میں expertise develop کر کے لوگ جو باہر آئیں گے وہ ایک ایک اونمی کا ایک حصہ بنتے ہیں ابھی one of the biggest developments which has taken place چندریان اب چندریان میں you know آپ یہ دیکھئے کہ لوگ ایک ہمارے جیسا ملک کے developing nation you would be surprised to know کہ اسرو کا budget کیا ہے جہاں تک freely available resources ہم کہتے ہیں کہ بارہ سے تیرہ ہزار کروڑ کا جو budget ہے وہ اسرو کا ہے which is about 1.5 billion dollars کے قریب کا اسرو کا budget ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے سائنس کو priority دی ہوئی اس گروئن دیش میں بھی وہ ڈیڑھ بلین ڈالر نکال کر اسرو کو دیتے بھی آپ سائنس کرو جسے کہ لوگوں کو لوگوں میں اکھ شمتہ ڈیویلپ ہو نہیں نہیں انہویشن باہر آئے لوگوں کا temperament بنے تاںکی وہ چیزوں کو سائنٹکی چیزوں سائنس کہ آپ سے دیکھیں نہ through the lens of some texts but view through the lens of science they should develop a temperament by which their world view جسے ہم جرمانی میں بولتا ہے Welten Schaung world view بطلے آپ دنیا کو ایک ایسے طریقے سے ناپیں ایک ایسے طریقے سے بھاپیں کہ آپ اپنی progress کو اس بڑیٹ تقریبن 27 یا 28 بلین ڈالر بڑو امریکا ہے بہت سارے لوگ امریکا میں بھی کرتیز کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اتنی ساری مسئلتیں ہیں اتنی ساری problems ہیں اور آپ نے 27 28 billion ڈالر ناسا کو دیا ہوا بہت جب ناسا ایک اپنا landing on the moon کرتا ہے وہ 60 سنے landing on the moon روی تھی 62 63 somewhere around that time Kennedy کی time روی ورمون landing is not just moon landing it is a demonstration of human progress human imagination and also human ability to conquer to human ability to expand human ability to think یہ اس کے جو factors ہیں اس کا جو اس کا measurement جو ہے وہ simply not based on کہ آپ کتنا وہاں سے سونا نکال کے لائے یا کتنا آپ نے پڑڑا پیدا کر دیا یہ دیشوں کو بدلنے والی investments سو بھارت میں scientific investments پچھلے کئی دشکوں سے چل رہی ہیں ابھی بھی ہیں ایک scientific development ہے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے بھارت کا فائدہ ہی ہو رہا ہے اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے because our scientific labor if and they are doing exceedingly well یہ scientific temperament اگر ہمارے produsy ملک develop کریں تو شاید ان کا بھی بھلا ہو جائے گا they should stop looking at things with a non scientific lens it will help them probably grow and become more stable جی economy اور science کی ڈویلمنٹ جو بھارت میں ہو رہی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا comparison آپ نے پاکستان کا دیا تو میری اس پہ کمنٹری یہ ہے کہ یہ comparison تو اب possible ہی نہیں رہا بھارت پاکستان کے لیے اب untouchable ہے بھارت کی جو progress ہے ہر اعتبار سے پاکستان تو بدقسمتی سے اپنے برے نظام کی وجہ سے کسی بھی فیلڈ میں touch ہی نہیں کر سکتا اس کو تو چھوڑیے ایک طرف آخر میں جو آپ نے economy اور science یہ جو دنیا کی دو بڑی realities کچھ سالوں میں یہ انچائیاں آپ کو کس حد تک اور اوپر جاتی نظر آتی ہیں کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی بات میں آپ کی بات میں ایک بات اہد ہی کرنے والا تھا کہ ہمارا جتنا tourism جو ہے وہ گوہ سٹیٹ میں ہو جاتا ہے ایک سٹیٹ میں پوری پاکستان کو دنیا کو ایک سٹیبل ایک ایک پلیس اگر سٹیبلیٹی پروسپریٹی اور پیس کی طرف جانا ایک شانتی کی طرف جانا تو ان کو بہار کی طرف مو کرنا پڑے گا میں آپ کو not as a you know a patriotic indian میں اس دین ہی بات کر رہا میں آپ کو temperament کی بات بتا رہا ہوں کہ بھارتی لوگوں کا temperament ایسا ہے کہ ان کی they are very hard working they want to do well they want to uplift their families they want to uplift their society ان کی کوئی بھی ملیفائید انٹینشن کسی بھی دیش کے بتی وہ اگر امریکہ میں جا کر کام کرتے ہیں تو وہ پوری نشتہ سے کام کرتے ہیں وہ کینیڈا میں جا کر کام کرتے ہیں نشتہ سے کام کرتے ہیں they are interested in their well being not in the deprecation denigration of others وہ اپنے well being میں interested تو یہ جب بات آتی ہے نہ ہماری کلونیل مائنسیٹ نہ ہم ایکسپینشن ہمارا اجنڈا ہے کہ ہم لوگ خوش رہیں ہمارے پریوار والے خوش رہیں ہمارا سماج تو ایسی situation میں آج اگر آپ گلوبل انوائرمنٹ میں دیکھیں تو بڑے پاورفل ایکنومکلی اور بڑے دیش آپ کے پاس راستہ ہی آپ رہی تی چی encies ج stuffs ل mist view. That is not helping them. You know, it is not going to help them. It is going to create a worsening situation for them. So, the future is following. India will become India is PPP کے mode India's third largest economy. Anyway, nominal کے basis بھی ہم 5th ہیں. اب 4th ہونے والے ہیں. اور میری خیال سے اگلے 2-4 سال میں we will be the third largest economy even on nominal. That's one. Number two, انڈیا میں انفرسٹرکچر اتنا اچھا ڈیولپ ہو گیا ہے. Roads, ports, even railway network. You know, there are dedicated freight corridors. This country is ready for any foreign investor to come and work peaceful. State governments, central governments are all progressive. When it comes to industry they have a very good view in nurturing them. وہ نلچرین انوارمنٹ ایک بن گیا ہے. اور تیسرا, I think India is a very welcoming and safe country. It's psychological comfort ہوتا ہے. بہت سارے ایسے rich دیش ہیں. بہت سارے ایسے countries ہیں Middle East جو کہ بہت امیر ہیں. But you don't get a psychological comfort دے رہا. آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو وہاں رہتے ہوئے سارے ایسے ایسے محسوس نہیں ہے. آپ کو وہاں رہا ہے. آپ کو دے رہا ہے. آپ کو ایسے دے رہنے کے لئے. آپ کو ایسے جارison انسان اسی طرح اسی طرح انسانا انسانیت انسانیت جوانativas وہاں with the environmental needs and all the extraction that we are doing from the earth اس کو balance کرتے ہو لوگوں کا بڑا balance کیوں ہے تو میرے خیال سے this is the right trajectory and this is the right time for all the western European and North American and Middle Eastern organizations to come work in India and take advantage of our resources, our human resources and our talent جی بہت بہت شکریہ پروفیسر دیری شرمہ جی آپ نے آج کے اس گلوبل ویلج میں انڈیا کی جو پوزیٹیو اپروچ ہے انڈیا اور انڈینز کی جو پوزیٹیو اپروچ ہے اور جس طرح ڈائسپورا خاص طور پر انڈین ڈائسپورا امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا یورپ میں پوزیٹیوی کانٹیبیوٹ کر رہا ہے اس پہ روشنی ڈالی اور بھارت بلا شبہ ایک گریٹ سیولیزیشن ہے جس کا اتحاس جس کی ہسٹری ہزاروں سالوں سے پوزیٹیوٹی کی طرف ہی رہی اور آج کی مارڈرن دنیا میں بھی پوزیٹیوٹی کی طرف ہی بھارت جا رہا ہے بہت بہت ہم آپ کی شکر گزار رہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے بہت ہی بیزی سکیجول میں سے وقت دیتے ہیں اور ہمارے ویورز کے لیے ایک ایسی باتچیت لاتے ہیں جو ٹیلی ویزن کی سکرین پہ یوٹیوب کی سکرین پہ ہندی انگلیش مینگلیش میں بہت کم سننے دیکھنے کو ملتی ہے ہم بہت بہت آپ کے شکر گزار رہے ہیں بیوز باتچیت سن رہے تھے پروفیسر دیر شرمہ جی کی ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قیمتی سمیں چورا کے ان کی امپورٹنٹ باتیں آپ تک پہنچائیں یہ وہ باتچیت ہے جیسا میں نے ابھی کہا بہت کم آپ کو ریشنالیٹی کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ سٹیٹس کے ساتھ سننے اور دیکھنے کو ملیں گی اور اس باتچیت کو آپ اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے ان کے شوز جو ہیں وہ ان کے لنکس بھی ان تک پہنچائیے اور ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ ٹیگ ٹی وی کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایمازون فائر راکو انڈرویڈ اور ایپل میں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اس چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی باتچیت میرے ساتھ اور پروفیسر دیر شرما جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ بہت بہت موسیقی 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 موسیقی